ناظرین آج میں آپ کے پاس ایک ایسا پروجیکٹ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس نے مارکٹ میں آتے ہی دھوم مچا دی جس کا بہت ہی مناسب پیمین پلان ہے بات کر رہی ہوں سول سیٹی کے حوالے سے آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ اس کا ڈیویلپنٹ سٹیٹس کیا چل رہا ہے کون کون سی اس میں کٹنگ دی جاری ہے کمرشل کے حوالے سے ریزنڈنشل کے حوالے سے سارے پوائنٹس ہم اس کے ون بائن بائن ڈسکس کریں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بہت آسانی ملتی رہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولیے ہیلو اسلام علیکم اٹس می انم چودری فرم سکائی ریلٹرز امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ہمیشہ کی طرح آپ کے لئے ایک بہت زبردست انفرومیٹی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں بات کر رہی ہوں سول سیٹی کے حوالے سے میرے وہ کلائن جو سول سیٹی کا پانچ ملک کمرشل لے چکے ہیں جس نے مارکٹ میں آتے ہی اتنی زیادہ دھوم چاہی کہ وہ سالہ کا سالہ سولڈ آٹ ہو چکا ہے اس کی بیلٹنگ بھی ہو چکی ہے جن لوگوں نے اس پہ انویسمنٹ کی ہے آج وہ اس پہ اچھا خاصا ہائی ریٹنڈ حاصل کر چکے ہیں بہت ہی مینیمم اس کے پلوٹس نکالے گئے تھے سب ساٹھ سا ستر اس کی مینیمم پلوٹس نکالے گئے تھے جس پر اتنی تیزی سے بائنگ آئی آن بھی اس پہ ڈیمانڈ کیا گیا پانچ سے چھ لاکھ روی ہے امام لوگوں نے آن کے ساتھ اسے لیا بھی بہت ہی اچھی انویسمنٹ ان کی رہی آج جن لوگوں نے اس پہ انویسمنٹ کی ہے جو مین بولیورٹ پہ ہو تو اس کا کمرشل بلکل مین بولیورٹ پہ ہے اور آپ اگر کسی اور سسائٹی میں لیتے ہیں تو اس کے ایکسٹر ڈیویلپنٹ چارجز بھی ہوتے ہیں جبکہ سول سٹی آپ سے کسی بھی قسم کے ایکسٹر ڈیویلپنٹ چارجزیں دے رہا آپ کو بلکل مین بولیورٹ پہ کمرشل اور ریزیڈنشل آفر کر رہا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مین اینٹرز میں ملے تو ابھی رائی ٹائم ہے جتنی جلدی ہو سکے آپ اس میں انویسمنٹ کریں گے اتنی جلدی آپ کا بیلٹنگ میں نام آئے گا اور آپ سٹارٹنگ میں ہی اپنی انویسمنٹ کا مساء لے سکتے ہیں ابھی رائی ٹائم ہے اگر آپ ابھی اس میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کا بیلٹنگ میں نام آجے گا تو شورو کے ہی پلوٹس میں آپ کو انویسمنٹ کرنے کے لیے مل جائے گی ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ری سیل میں بھی آپ کو مل جائے گی کمرشل کی تو گھبرانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اگر آپ ابھی بھی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے اس کے علاوہ اگر میں اپنے نیو کمرز ہیں جس کو اس کے والے سے کچھ بھی نہیں پتا ہوں ان کو میں تھوڑا سا اگر اوورویو دیتی چلوں بہت ہی زبردست پرائم لوکیشن ہے آپ لوکی انٹرچینج جوائن کرتے ہیں تو اس سے دو سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر مین جیا پگاہ روڈ پر واقع ہے اگر میں آپ کو سراؤنڈنگ میں نیئر بائی سوسائٹیز کے حوالے سے بات کروں تو لیبرٹی لینڈز زتون کیا بانے امین اتحاد اون فیس ٹو جیسی سراؤنڈنگ میں بے شمار سوسائٹیز آپ کو ملے گی لیکن جتنا ایزی پیمر پلین اور جتنی پرائم لوکیشن اس کی رکھی گئی ہے وہ آپ کو سراؤنڈنگ میں کسی بھی سوسائٹی میں دیکھنے نہیں ملے گی اگر آپ اس کی بیک سائٹ پہ تہار ٹون فیس ٹو دیکھیں تو اس کا اور اس کا کمپیریزن اگر آپ کریں تو ایک ہی لوکیشن پہ یہ واقعہ ہے لیکن پرائیسیز میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے سول سٹی نے پانچ ملہ کمرشل دس لاکھ روپیہ کم تہار ٹون سے آپ کو ڈیمانڈ کیا ہے میرے خیال میں سے اس سے زیادہ ایزی انویسمنٹ اور کوئی نہیں ہو سکتی اگر میں اس کے ڈیویلپرز کی بات کروں تو مروہ ڈیویلپرز کا یہ پروجیکٹ ہے جن کی پریویس ہسٹری اگر آپ سے بتاؤں تو ایزا لینڈ بائیر نے ڈی ایچے میں بہت بہترین خدمات سر انجام دی ہے اور اس کے اب سب سے پلس پوائنٹ یہی ہے کہ انہوں نے مارکٹ میں انٹریڈیوز کروانے سے پہلے لینڈ بائیر کی ہے پھر مارکٹ میں انٹریڈیوز کروائی ہے اگر میں کٹنگ کے حوالے سے بات کروں تو سب سے پہلے اس میں پانچ اور دس ملہ کی ریزیڈنشل کٹنگ تھی گئی اس کی شاندار کامیابی کے بعد تین ملہ بھی نونچ کیا گیا جس پہ لوگوں نے بہت تیزی سے بائیں کی پانچ ملہ کمرشل آرموز سارا سولڈ آؤٹ ہو چکا ہے اس کی بیلٹنگ بھی ہو چکی ہے آپ سوچیں کہ ابھی سولڈ آؤٹ ہو چکا ہے تو اس پہ اتنا اون ہے جب اس کا وجود ہی نہیں ہے کوئی جب اس کا پلوٹ نمبر لگ جے گا پوزیشن آجے گا تو اس کی کیا ورث ہوگی اس کے علاوہ اگر میں آپ کو اس کا تھوڑا سا اور پیوان پرین پر اپی چلو تو اگر آپ تین ملہ میں انٹریسٹڈ ہیں تو اس کی بہت ایزی سی انسٹالمنٹ ہے چاریس ازار پی اس کی منتلی انسٹالمنٹ ہے اور چھبیس پچانوی اس کی ٹوٹر پرائز ہے میرے کیال میں سے ایک اچھے ڈیویلپرز کی LDS اپروف سوسائٹی ہے تو آپ کو اتنی اچھی انویسمنٹ کسی اور سوسائٹی میں دیکھنے کے لیے ملے گی ابھی رائی ٹیم ہے اگر آپ ابھی انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو شروع کے بلوکس میں ہی نمبر کے ساتھ پلوٹ دے دیے جائیں گے تو جتنی جلدی ہو سکے انویسمنٹ کریں اپنے فیوچر کو سیکیور کریں اپنے مستقبل کو روشن کیجئے اس کے علاوہ اگر میں آپ کو اس کی لینڈ کے حوالے سے بات کرو تو یہ چھ ہزار کنار کا اس کا ٹوٹل لینڈ ہے جس میں سے اٹھارہ سو سترہ LDS اپروفڈ ہے اگر آپ ابھی اس میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو جو اٹھارہ سو سترہ کا لینڈ ہے جس میں شروع کے بلوکس آ رہے ہیں اسی میں آپ کی انویسمنٹ ہو جائے گی اس کی ایک بیلٹنگ ہو چکی ہے سیکنڈ بیلٹنگ اس کی ہونے جاری ہے تو اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کا A بلوک میں نام آجے گا لیکن اگر آپ تھوڑا سا لیٹ بھی کرتے ہیں تو آپ کا B بلوک میں نام آجے گا تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے A بلوک اور B بلوک بلکل سامنے ہی اگزک کر رہے ہیں ابھی رائی ٹائم ہے آپ انویسمنٹ کیجئے تاکہ آپ کو بلکل مین بولیورڈ میں بلکل سوسائٹی کے انٹرس میں پلوٹس ملجئے اس کے علاوہ آپ کو سوال سیٹی میں یہ کسی بھی جگہ کوئی بھی انویسمنٹ کرنی ہے یا کوئی پلوٹ پرچیز کرنا ہے تو آپ سکرین پر میں نمبر دیا جا رہا ہے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک لی اجازت دیجئے اللہ حافظ